آئینے کے سموک کھڑے ہو کر اچھ سور سے پرتگیاں کیجئے سنکلپ لیجئے یہ آتما بکاس کا مہان اپائے ہے اس پرکار اپنے آپ کو سجاؤ دینا پورن اتصاہ میں بھر کر اپنے من کے ساتھ وارتہ لاب کرنا سچائی کے ساتھ سویم سے باتچیت کرنا یہی ایک ایسا اپائے ہے جس کے دوارہ منس اپنے ارد چیتن من میں چھپی ہوئی شکتیوں کو جگہ سکتا ہے کیول بیچار کرنے سے اتنی سکتی جاگرت نہیں ہوتی جتنی اپنی آتما کو سجاؤ دینے سے اور پرن کرنے سے سنکلپ لینے سے اور پرتگیاں کرنے سے ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ پورن اتصاہ میں بھر کر کسی کارے کو پورا کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں کسی کارے کو پورا کرنے کی پرتگیاں کرتے ہیں اور اپنے درسنکلپ کو من میں بار بار دہراتے ہیں تو آپ کی سکتی میں ابھود پور بردھی ہوتی ہے اسی سنکلپ کی پنرہ بردھی کریں تو ارد چیتن من کی سکتیاں پن روپ سے جاگرت ہو جاتی ہیں تب آپ کو اپنے واسطیبک سوروپ کا گیان ہوگا اور آپ اس کا اتیدھک بکاس کرنے میں سمرت ہوں گے اور تب یہی سکتیاں آپ کو آسچر جنک کام کرنے کے یگ بنا دیں گی جور سے سبدوں کے اچارن کرنے میں جو شکتی ہے وہ من میں چپ چاپ دھورانے میں نہیں جب آپ جور سے بولتے ہیں تو آپ کو ہردے پوری طرح آندولیت ہو اٹھتا ہے اس میں حلچل مجھ جاتی ہے موچی آواز میں بولے گئے سبدوں سے آپ کی سوئی ہوئی شکتیاں جاگ اٹھتی ہیں پرنتو یہ دیا آپ کو گمبھیر چنتن کا ابھیاس ہو جائے اور اپنے من کو ایک کاغر کر سکیں تب اپنی پرتگیاں کو جور سے دھورانے کی حابسکتہ نہیں ہوتی آپ جبکہ انہیں سبدوں کو جور سے بولتے ہیں تو ان کا آپ کے من پر بہت گہرہ پروہہ پڑتا ہے موچی سور میں بولے گئے سبدوں میں ادھیک اسپشٹتہ ہوتی ہے ان میں ایک تیجی ہوتی ہے ایک اسپندن ہوتا ہے بسرتی کیوئے سچے دل سے بھاوہ بیس میں کہے گئے ہوں کہ وہ من میں سوچنے سے اتنا گہرہ پروہہہ نہیں پڑتا جدی آپ انہیں سبدوں کو خوب جوڑ سے اس ساہ میں بھر کر بھاوہ بیس اور دریڈ نشچے سے بولیں تو اس بات کی ادھیک آسا ہے کہ آپ اس بات کو کریانویت کر کے رہیں گے اپنے من میں اٹھنے والے سبد رہید بیچار کہ آپ اتنے ابھیست ہیں کہ اس کی آواز آپ کم ہی سن پاتے ہیں پرنتو جب آپ اپنے بیچاروں کو جور سے بولتے ہیں تو جاگرک ہو جاتے ہیں اور اپنے ایک چھاؤں پر اپنا دھیان کیندرت کرنے کی سکتی آپ میں آ جاتی ہے اپنے آپ کو اساہیت کرنے کے لیے اونچے سور میں کوئی نشچے کرنا ایسا اپچار ہے جس کے پرنام بہت ادھوت ہوتے ہیں اس سے آپ کی دربلتائیں اور ترٹیاں دور ہوتی ہیں اپنے آتما بوز دوارہ اپنے کارکاستر ادھیک سے ادھیک اونچا کریں آپ کو اول سے سفلتا پرابت ہوگی جدی آپ سمجھیں کہ آپ کی مہتما کانچھا میں کوئی کمی ہے اور مانسک ابھیاز دوارہ آپ اپنے مہتما کانچھوں کو پرول بنا سکتے ہیں جدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکاستر اونچا نہیں تو آپ آتما کے بوز دوارہ اپنے کارکاستر کو اونچا اٹھا سکتے ہیں جدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے ادھوس پر دریڈ بسواس نہیں ہے تو اپنے سوارت اللہ آپ کر کے اپنے بسواس کو ادھیک دریڈ کر سکتے ہیں ایک بیکتی نے بتایا کہ وہ پرتیزین صبح میں ہی یہ نشتے دوراتا تھا کہ میں بڑا آدمی بننے والا ہوں میں ادھیک بڑا کارک کرنے کے لئے اس انسار میں آیا ہوں میں سماج میں مہتما بیکتی بننے کے لئے آیا ہوں اور پھر سام کو بھی وہ اونچے سور میں دوراتا دن بر سے ہی میں آج امک کار نہیں کر پایا کل میں کام عوض کروں گا کل مجھے کرو تھا گیا یہ میری بھول تھی کل میں جو کچھ کر بیٹھا وہ میری بھول تھی اب میں ایسی بھول نہیں کروں گا اور روج وہ نرنے لیتا تھا کہ میں کل آج سے بہت ہی اچھا کام کروں گا اور آج کی جتنی بھی کمجوریاں ہیں اس کو کل دور کر کے رہوں گا کیسے بھی ترٹیاں ہوں بھولے ہوں وہ آپ کے پرگتی میں بادھک ہوتی ہے لیکن اگر آپ اگلے دن سے ان ترٹیوں کو تو ان بھولوں کو صدار کر لیتے ہیں تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا چاہے کام کو ٹالنے کی عادت ہو سمیہ کا پالن نہ کرنے کی عادت ہو پھورانی کرودیت ہونے کی عادت ہو ترکہین بیبار کی عادت ہو آپ روج اس بات پر دھیان دیں کہ آج آپ نے جو گلتی کی ہے وہ کل نہ ہو جب کبھی آپ کو آتم سمبودن کا افسر ملے تو آپ کو ایسے ایک آنت میں چلے جانا چاہیے جہاں کوئی بھی نہ ہو اس سمیہ آپ اپنے نشچیں پر بیچار کریں اور اپنے سے باتچیت کریں یدی آپ آوستق سمجھیں تو بھاوہ ویس میں اپنے کو صدارنے کا نشچے کریں آپ یہ دیکھ کر آشار میں پڑ جائیں گے کہ آپ میں اتینت مہتپورن پریورتن ہونے لگے ہیں اور اس سمیہ جو آپ نشچے کریں گے آپ ان پر استھر بھی رہیں گے اس سمیہ آپ کو اپنے نشچے کا انسار کار کرنے کے لیے ادھک شکتی اور ادھک یوگتہ پرابت ہوگی منسل میں کئی دوست پورنا آدھتیں ہوتی ہیں انہیں ابگن بھی ہوتے ہیں جن سے آدمی لکچ کیوں اور بڑھ نہیں پاتا کیونکہ ان ابگنوں سے جیون سکتی چھین ہوتی ہے ایسے ابگنوں کو ایسی آدھتوں اور سوہاں کو آپ آدم سمبوزن دوارہ دور کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بات کر کے یا دوست دور ہونے لگیں گے اور آپ اپنی دربلتہ پر بجے پرابت کر لیں گے اپنے ابگنوں اپنی بری عادتوں کے سمبند میں آپ کو آدم سمبوزن اس پرکار کرنا ہوگا یہ ہے وہ بری عادت جس نے میری سکتی کو نشٹ کیا ہے اس ابگن کے کارن میں اپنے کام میں اتنا اصحہ نہیں دکھا پایا اتنا ساس ہی نہیں بن پایا اس کے کارن میرا سواست چوپٹ ہوا اس کی بجے سے میں کام میں اتنا چطر نہ رہا اس خراب عادت کے کارن میں اپنے من کو وسم نہیں کر پاتا اب میں نشچے کر رہا ہوں کہ میں اس کا پریتیاک کر دوں گا میں اب سے اسے چھوڑ رہا ہوں جیسے ہی آپ اس عادت کو چھوڑنے کا من بنائیں گے اپنے آپ سے پرتگیاں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کل سے آپ کی ہوا عادت چھوٹ گئی اور آپ سفلتہ کے اگلے پڑاؤ پر پہنچ گئے آتما سمبودھن اور چنتن کے سمائے آپ کو اپنے نشچے پر اٹر لہنے کا پنہ پران کرنا ہوگا اپنی کمجوریوں پر بجے پرابت کر کے اپنی شکتیوں اور چھمتاؤں پر بچار کرنا ہوگا اور ادھک سامرس پرابت کرنے کی اور دھیان دینا ہوگا اس پرکار کے آتما سمبودھن سے آپ کی کئی بری عادتیں سمچھوٹ جائیں گے اور آپ اس پر کابو پا لیں گے آپ میں ابگن کوئی بھی ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو آتما سمبودھن کی بیتی سے دریٹ سنکلپ سے آپ اسے دور کر سکتے ہیں ادھی آپ کے سبحاؤ میں دبوپن ہو آپ کا لوگوں سے سامنا کرنے میں دکت ہو آپ کو اپنی کار سکتی پر بھروسہ نہ ہو چاہے کہ ایسی بھی بری لت ہو آپ نشتی طرف سے سنکلپ دوارہ اسے چھوٹکارہ پا لیں گے آتما سمبودھن دوارہ اسے چھوٹکارہ پا سکیں گے آتما سمبودھن ایسی رام بانوسدھی ہے کہ آپ اس کے سکتی سے چکیت رہ جائیں گے آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں آپ کا جنم گورو سالی کارے کرنے کے لئے ہوا ہے آپ کے قدم استھر ہونے چاہیے آپ کی درشتی نربھے ہونا چاہیے آپ کا جیون اسفل لوگوں کے بیچ بیتانے کے لئے نہیں ہوا سزا گر گڑانے کے لئے نہیں ہوا آپ کا جیون اپمان سہنے کے لئے نہیں ہوا ہے آپ کا جیون سممالت دھن کمانے کے لئے سممانت جیون بیتیت کرنے کے لئے ہوا ہے آپ میں جیدی کسی کارے کو آرام کرنے کی سکتی نہیں ہے چھمتا نہیں ہے تو آپ دردتا سے نشجے کیجئے کہ میں عوض سے ہی اس کام کو کروں گا آپ کام آرام کریں دردتا پر وقت پرن کریں کہ آپ اسے پون کر کے ہی رہیں گے تو نشجے کر کے اس کام میں جھٹ جائیے کام کو بڑھیا بنائیے اپنی ساری کارے کو سلطہ کو اس میں جھوک دیجئے نرنتر سرم کیجئے اور پھر دیکھئے سفلتا کے پھول کھلتے ہی چلے جائیں گے آپ آج ہی نشجے کر لیجئے کہ آپ کام کو اس تیجی سے کریں کہ آپ کو آپ کی یوگتہ کے سمبند میں کسی کو سندہ نہ رہے کام نہ کرنے سے اچھا ہے کہ کام کیا جائے بھلے ہی اس میں کچھ ترٹیاں رہ جائیں کیونکہ منصف ترٹیوں سے بھولوں سے ہی سیکھتا ہے یدی ڈرافٹ بنا ہے تو صدہر ہو سکتا ہے اگر پیج میں کچھ لکھا ہے تو صدہر ہو سکتا ہے لیکن اگر پورا پیج ہی کھالی ہے تو اس میں کیا خاک صدہر ہوگا اس لئے آپ کام کرنے کا بیڑا اٹھائیں اور پھر کام میں بھولے رہ جائیں ترٹیاں رہ جائیں تو اس کو صدہر کریں